الحمدللہ تلنگانہ ریاست میں کلو کنڈلہ چندر شکراؤ صاحب کی خیادت میں کل جمعیرات کے دن تلنگانہ کعبینہ کا اجلاس منقید ہوا تھا جو اجلاس کافی دیر تک چلا لیکن میں وزیر اعلی کلو کنڈلہ چندر شکراؤ صاحب کی ستائش کرتا ہوں اور انہیں سلام کرتا ہوں جن ان کی صدارت میں ان کی کعبینہ میں خابل ستائش جو فیصلے لیے وہ عوامی فیصلے ہیں اور عوام کو فیدہ پہنچانے کے لیے کہ سیاست صاحب نے اس طرح بڑے پیمانے پر فیصلی بہت ہی مبارک بات ہے میرے پارٹی کے سکریموں اور اس سیاست کے چیف منسٹر کلو کنڈلہ چندر شکراؤ صاحب جو ہمیشہ عوام کے سچے اور حقیقی حمدت خائد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری رجا میری عوام اس طرح عوام کو میں فیدہ پہنچاؤں اس طرح میری اپنی ذات سے عوام کو فیدہ ہوں سکے بہت ہی ستائش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ کلو کنڈلہ چندر شکراؤ صاحب جنہوں نے گروہ لکشمی اسکیم کے لیے چار لاکھ خاندانوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے بارہ ہزار کروڑوں کے جاری کے بہت ہی خابل ستائش ریاست کے وزیر اعلیٰ کلو کنڈلہ چندر شکراؤ صاحب اور ان کے کعوینہ کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس فیصلے کی ستائش کی اس فیصلے کو منظور کیا اور ایک خاص عباد تھی جو عوام کے حق میں رہی یعنی بکریوں کی جو جانوروں کی تقسیم کیسی آر صاحب نے سات ہزار اکتیس اکتیس ہزار مستخین کے لیے چار ہزار چار سو ترسٹھ کروڑوں پہ جاری کرتے ہوئے چار لاکھ نوہزار نوہزار تین سو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ سیار صاحب نے بڑے بیمانے پر بہت ہی اچھا فیصلہ دیا جو لوگ جانوریں پالتے ہیں بکریوں کو پالتے ہیں ان کو تفسیر دیا بہت ہی خابل ستائش ہے ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ہمارے دلید بھائیوں کے لیے ان کے لیے بہت ہی اچھی اسکین دلید بندوں جو خابل ستائش اس کی رہی اس کے لیے بھی دوسری خص جاری کرتے ہوئے ایک لاکھ تیس ہزار خانداموں کو فائدہ پہنچانے کا جو کسیار صاحب نے فیصلہ دیا جن کی کابینہ نے فیصلہ دیا بہت ہی خابل ستائش ہے اور ایک خاص بات کسیار صاحب کی رہی جنہوں نے دھان کی تقسیم کے لیے چار ہزار نو سو تین یعنی کسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ٹرائیبل کے لیے کسیار صاحب نے جو فیصل لیے وہ بہت ہی خابل ستائش ہے اور جیو فیٹی ایٹ فیٹی نائن کے تقسیم کے سیار صاحب نے ایک لاکھ تیس ہزار چھس سو عرصت خانداموں کو فائدہ پہنچایا اور پہنچانے کے لیے اس کی بھی وہ کیا ہے اور جیو فیٹی نائن سے مستحفین کے لیے یعنی بیانی سزار مستحفین کے لیے کسیار صاحب نے جو فیصلے لیے بہت ہی خابل ستائش ہے میری ریاست کے وزیرعالہ کلبہ بندلہ چرشت سندر شکر راو صاحب کے اس اخدام کی ان فیصلوں کی ایک تاریخ میں لکھے جانے والی یہ کارتے لگانا کابینہ کے ریزولیشنس رہے اکھرار داتے رہیں گے بہت ہی خابل ستائش ہے آج تک ہندوستان کی تاریخ میں کیسی ریاست نے اتنے بڑے بیرانے پر عوام کی دہلیس تک ویلفر اسکمات کو پہنچایا لیکن یہ واحد وزیرعالہ ہے کلبہ پتلا چندر شکر راو صاحب جنہوں نے ان اسکمات کو عوام کے دہلیس تک پہنچانے کے لیے جو کارنامی انجام دے رہے ہیں بہت ہی خابل ستائش ہے کیونکہ یہ ریاست عوامی ریاست ہے عوام کیوں قائدہ پہنچانے والی ریاست ہے اور یہ جو تلنگانہ کا موڈر ہے انشاءاللہ آنے والے پیروں میں پی آر ایس کی شکل میں کیسی آر صاحب ہندوستان کے اگرے وزیرعظم ہوں گے اور یہ تلنگانہ جو موڈر ہے تلنگانہ کے اس کی مات ہے اس کو پورے ہندوستان میں لائے جائے گا اور خابل ستائش ہے ہماری تلنگانہ ریاست کے ممبر آف لجیسلیٹی کامسل سابقہ یمپی کے قبیتہ قبیتہ میند کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے خواتین کے حقوق میں خواتین کے لیے بڑے پیمانے پر گلی میں جندر منتر پر جو آج اور بڑے پیمانے پر جو درنا دیا وہ بہت ہی خابل ستائش ہے اور میں سبستہ ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس ملک میں یہ جو ستانے والی حکومت ہے انشاءاللہ اس کے حالات بندیں گے کیسیار صاحب کی شکل میں آئندہ ایک ملک کے لیے وزیر عظم جیسا خائد ہم کو ملا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر میں تمام ہندوستانی عوام کو اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کیسیار صاحب کو خائد مانتے ہوئے آئندہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کیسیار صاحب کو ملکہ وزیر عظم بنانے کی ہماری جو کوشش ہے اس کے لیے آپ بھی مدد کریں اور سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آئیے اور بی آر ایس پارٹی کو جائن ہوگا جو تلنگانا موڈل تلنگانا کی جو اس کی مات ہے وہ بہت ہی خابل ستائش ہے آپ بھی ہمارے ستائش میں اس وحسنے میں بی آر ایس کو جائن کرتے ہوئے بی آر ایس کے ساتھ جڑی اور کیسیار صاحب کیا ہاتھ بس لیں موسیقی